موسیقی موسیقی آج بطنجل یوکیٹ کیوں آگے بڑھ رہا ہے ہم کو جو دیوائن انٹیوشن سوے دیوائن نولیج ہوا ہم نے اس کو ایکزیکویٹ کر دیا اس لیے آج تک ہمارا کسی سے کوئی کمپیٹیشن نہ تھا نہ ہے اور نہ رہے گا بس ہم کام کیے جا رہے ہیں اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا میں اپنے آتما پرسنسہ کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو ایکزمپل تو کوئی چاہیے نہیں اور ایکزمپل آپ عطید کے دیتے رہتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے سب سنوی سنوی باتیں ہیں آن کوئی سے دیکھ لیں نا بھئی پریکٹیکل بات ہے لائف کے کسی بھی سیکٹر میں کسی بھی ایسپیکٹ سے دیکھ لوا کسی بھی کشتر کو دیکھو کسی بھی پہلو سے دیکھو جس کو سب سے پہلے کوئی آئیڈیا آ جائے اور اس کو کوئی ایکجیٹیوٹ کر دے تو وہ دنیا کا سفلتم نیتا ہو سکتا ہے ایک بار تو ہو جائے گا باقی پھر یہ ٹھیک کام نہیں کیا تو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا کسی نے دیکھ لیا کہ اس سمیں دیس ان ان چیزوں سے پریشان ہے تو بولے یہ چیزیں اس کو دے دو تو تم سب سے بڑے نیتا ہو سکتے ہو اور اس کے لئے اپنا ایک تنتر کھڑا کر لوں دیکھو میں دمبھ کے وشیبھوٹ ہو کر کے یا آتما شلاغہ آتما پرسنسا کے وشیبھوٹ ہو کر کے نہیں کہہ رہا ہوں میں چاہوں تو دیش نہیں راجنیتک درشتی سے آرثک درشتی سے سب ہی درشتیوں سے دنیا کا سب سے بڑا آدمی بن سکتا ہو لیکن مجھے سب نہیں بننا ہے کیونکہ سب کام مجھے نہیں کرنے ہیں چاہتے تو وشوامیتر سویم راوڑ کو مار سکتے تھے راوڑ کو سکھا کر کے اسے مروانے کی کیا ضرورت تھی ان کا رشی دھرم بھی ان کو نبھانا تھا اور ان کو راشتر دھرم بھی نبھانا تھا اس لئے ان کو تیار کیا تو سارے ایکزامپل میں اپنے آپ سیٹ کروں ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے آپ کو جس اندر میں بات کہہ رہا ہوں یوگی کو دیوی جہان ہوتا ہے کیا یہ چھوٹی اپلپ دی ہے اس کے دماغ میں سب سے پہلے کوئی آئیڈی آتا ہے اور وہ اس کو ایکزیکیوٹ بھی کر دیتا ہے اس میں اتنا پرشارت بھی ہوتا ہے یہ یوگ آلسیوں کے لئے نہیں ہے جس کو بلو کچھ نہیں آتا ہو بلو وہ یوگ کرنے لگ جائے بلو کچھ نہیں آتا بلو ٹھیک ہے تو بیٹھ جا اور کیا کر بلو تو بیٹھ کر کے دھیان کر یہ اکرمندے لوگوں کا اکھاڑا نہیں ہے یہ آلسی لوگوں کی ٹولی نہیں ہے یہ نکمے لوگوں کی بھیڑ نہیں ہے یوگوالا کشیتر یوگی دیوی جان سے یکتہ ہوتا ہے سامانے جان تو سب کو پرابتہ ہوتا ہے ایشور کا دھیان کرتے ہیں ایشور تو سروجی ہیں اور بھاگوال کا جان تو نربرانت ہوتا ہے تو یوگی دیوی جان سے یکتہ ہو جاتا ہے اور دیوی جان سے جب یکتہ ہوگا تو دیوی درشتی سے یکتہ ہوگا یوگی کا جان دیوی ہوگا یوگی کی درشتی دیوی ہوگی یوگی کا سننا بھی دیویتا سے یکتہ ہوگا یوگی کا بولنا بھی دیویتا سے یکتہ ہوگا جو سنے گا وہ اس کی سمرتی میں ٹھہر جائے گا آپ جو سیکھتے ہیں وہ کہاں سے سیکھتے ہیں یا تو آنکھوں سے پڑھ کر کے آپ سیکھتے ہیں یا کان سے سن کر کے سیکھتے ہیں یہ سب سے زیادہ تو دو ہی اندریہ آپ کی سکریہ ہوتی ہیں اسی لئے کہتے ہیں بھدرم کرنے بھشن یام دے بھدرم پسے مارک شبھی جترا سیرے گئی ستوان سستنوں گر یوگی کا جیان دیویہ ہوتا ہے یوگی کی درشتی دیویہ ہوتی ہے یوگی کی شوطی دیویہ ہوتی ہے یوگی کا بولنا دیویہ ہوتا ہے دیویہ وانی ہوتے ہیں یوگی کی ایک یوگی کی وانی پر ہجاروں لاکھوں کروڑوں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ یوگی یوگی کی دیویہ وانی کا پرباہ ہوتا ہے آپ کو ایسا یوگی بننا ہے میں کوئی متھے آکرشن جھوٹا گلیمر نہیں پیدا کر رہا ہوں یوگ کے لیے یہ ستھے ہے یوگی کی وانی دبیہ ہوتی ہے یوگی کی وانی میں بہت بڑا اشوری ہوتا ہے آج کل تو جو بھوگی ہیں ان کی وانی میں بھی اشوری آگیا ہے کچھ لوگ لیکچر دینے کے پچیس پچاس لاکھ روپے لے لیتے ہیں موٹیویشنل سپیس دیتے ہیں منیجمنٹ کے سپیس دیتے ہیں سکیل بیز سکیل دیتے ہیں مزید سے کماتے رہتے ہیں یہ تم یوگی ہیں اس لیے اپنی وانی کو بیچتے نہیں ہیں نہیں تو ہم بھی پیسے میں لیکچر دے تو سب سے مہنگا لیکچر بابا رام دیو کا ہوگا ہے تھوڑا منورنجن کرواتا رہتا ہے ہاں ہاں میں نے دیکھا جن لوگوں کو کچھ نہیں آتا وہ بھی دو چار کثاں پروشن کر کر کے مہنے میں پچیس پچاس لاکھ روپے کمالے تھے یوگی کی وانی میں تو دیویا سامرتھیں آتا ہے دیویا واق ہوتی ہے ان کی اور وانی سب سے بڑا آبوشن ہے یہ باہر کی آبوشن سب بیکار ہیں واق بھوشنم بھوشنم سچا آبوشن ہمارا وانی ہے اس لئے میں ماں بہن بیٹیوں سے بار بار کہتا ہوں چمڑی سے تمہارا سوندر یہ نہیں ہے تمہاری چریتر سے تمہارا سوندر یہ ہے شیل سے سوندر یہ ہے تمہاری وانے سے تمہارا سوندر یہ ہے اور یہ بھائیو آپ کے لئے بھی ہے یہ ساڑھی پہنتی ہیں سردھدھنے کے لئے تم سوٹ پہنتے ہو یہ سوٹ اور ساڑیاں آپ کو سندرتہ نہیں دیتی اور یہ تو کھشن ایک سندرتہ ہے سب سے سندرتہ تو بچہ لگتا ہے چھوٹا بچہ چھوٹا بابو بیٹ آئیو بیٹی آو کتنے سندر لگتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی آبوشن نہیں ہوتے ہیں کوئی وستر نہیں ہوتے ہیں کھے یوگی کا جیون کیسا ہوتا ہے یہ یوگی آدھیات مکراتی تو میں نے اوپر سے بتایا رہا تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا سلوک منتر سوتر سے بتائیں تو سمجھ میں کم آتا ہے یوگی کا جیان کیسا ہوتا ہے دیویا سامانی جیان کیسا ہوتا ہے گرو سے ساستر سے انوبھاو سے الگ الگ چیزوں سے سیکھا جاتا ہے یہ سامانی جیان کی کوٹی میں آتا ہے یہ اتندریے جیان ہوتا ہے یہ ایشوریے جیان ہوتا ہے یہ دیویا جیان ہوتا ہے یوگی کا جیان دیویا یوگی کی درشتی یوگی کا سننا بھی دیویتا سے یکتہ ہوتا ہے یوگی کا سونگ نابی وہ سونگتا ہے تو اس کے لیے میں نے کہا نو پوری دنیا تو فراغنس این فلیور پر چل رہی ہے سواری دنیا کے جتنے بھی چیزیں بک رہی ہیں نا فراغنس فلیور این کلر تین تیسری اور چیز جوڑ دی جائے تو یوگی کسی چیز کو سونگتا بھی ہے تو وہ فول سے محیط نہیں ہوتا وہ کہتا ہے جس نے فول میں سگند بھری مجھے تو اس پروہوں سے پیار کرنا ہے جس نے اس تری اور پرشوں میں سوندر بھڑا مجھے تو اس سے پیار کرنا ہے اس لیے ہم نے شادی کی نہیں جس نے دنیا کی ساری استریاں بنائی وہ پروہوں میرا پریتم ہے اب اس پروہوں سے پیار ہو گیا اسی کا نور سب میں دیکھتا ہے سادھی تو ایک اسے ہو سکتی ہے دو سے دو نہیں سکتی ہے تو اس پروہوں کا نور سب میں دیکھتا ہے یوگی کی درشتی دپیہ ہوتی ہے اس کا سونگنا ہے اس کا سننا اس کا بولنا اس کا کھانا بھی ہے اس کا آہار بھی دیویہ ہوتا ہے آہار بھی چار بھی بھار سنسکار سب دیویہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یوگی کا جیون اس کی کرم بھی دیویہ ہوتے ہیں یوگی چلتا ہے تو اتنی دیویتہ اس میں ہوتی ہے مانو وہ بھگوان کا پرتی روپ ہو کر کے چلتا ہے وہ تیرتھ روپ ہو کر کے چلتا ہے اس لیے وہ چلتا پھرتا تیرتھ بن جاتا ہے چلتا پھرتا دیوالے بن جاتا ہے ایسا ہوتا ہے یوگ کے دوارہ یہ دیویے جیون کی پرابتی ہوتی ہے ایسا جیون آپ نے کو جینا ہے اس کے لیے آپ کو یہاں بولا ہے یوگی کا جیون دیویہ اس کے کرم دیویہ ہوتے ہیں وہ جو کرتا ہے نا وہ کرم ہجاروں لوگوں کے لیے پرنہ بن جاتا ہے میرے سے کچھ لوگ آتے ہیں بولتے بھاو جی یہ پتنجلی یوگ بیٹھ اور پتنجلی یوگ بیٹھ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی تمام یہ شوشیل ایکانومی کلچرل اگری کلچرل تمام ترے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ایسا ایسا مجھے بھی بنانا ہے تو میں نے کہا پہلے یوگی بن جا بنانے یوگی تو نہیں بننا میں نے کہا یوگی نہیں بنے گا تو پتنجلی یوگ پیٹھ نہیں بنے گا یہ کوئی گدھی نہیں ہے یوگی کا آدھیاتمی کلاب کیا ہے دیوے جیون کی آپ کو سمجھ میں آیا یوگی جو کرے گا وہ دیوے ہوگا ساماجیک آرثیک راجنیتیک بھیبھاریک بھوتیک آدھیاتمیک پارمارثیک جو کرے گا وہ کیسا ہوگا دیوے دیوے یہ ہے یوگ کا لاب پھر یوگ کا دوسرا لاب یوگی کا جیون دگد بیج ہو جاتا ہے یوگی نربیج ہو جاتا ہے یوگی کا جیون کیسا ہو جاتا ہے نربیج جیون ہو جاتا ہے اب یہ ایک ہی ستیو کو کئی پرکار سے کہا جاتا ہے نا تو سب کے شریر میں سب کی اندریوں اور چت میں ویکار پیدا ہو سکتے ہیں اب دیکھو آپ نربیقار بیٹھے ہوئے سب یہاں لیکن آپ کے شریر میں بھی اچھا رکت چاپ ردروگ مدھوں میں موٹا پا جوڑوں میں درد سکن ڈیس آورڈرس سیکس آورڈرس یورین آورڈرس ڈیس آورڈرس ڈیس آورڈرس ڈیس آورڈرس سکتی ہے اور کسی اب آپ دیکھو اس سمیں تو کوئی بیماری نہیں مانا ادھکتم لوگوں کی شریر میں اس سمیں کوئی بیماری نہیں ہے میرے بھی شریر میں ایسے کوئی جس کو روگ کہہ سکیں میرے سارے پیرامیٹرس نارمل ہیں کسی کے لیکن شریر میں کوئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے یوگی کی شریر میں کوئی روگ پیدا نہیں ہوتا اس کا شریر نربیج ہو جاتا ہے وکاروں کا بیج ہی نشٹ ہو گیا ڈیسز پیدا ہی نہیں ہو سکتی دوسرا اس سے بھی بڑا لات ہر ایک کے چت میں کوئی بھی وکار پیدا ہو سکتا ہے ابھی تو آپ ایک دم نر وکار بیٹھے ہوئے ہو لیکن جیسے روگوں کے لیے کوئی انوارمنٹ دیا جاتا ہے ویسے انوارمنٹ ویسے سے روگ پیدا ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ لوگوں کو اس سمیں کوئی اتیجنا کی بات بتائی جائے کوئی اسلیل بات بتائی جائے کوئی واسنہ میں کوئی وکار میں آپ کو دھکیل دیا جائے ایک بات بولی جاتے ہیں جب تک آدمی کو بھی ایمانی کرنے کا موقع نہیں ملتا تو ایماندار بنا رہتا ہے ایسے ہمارے چت بہیکتا رہتا ہے اس میں نا وکار پرسپ تاوستہ میں آتے ہیں ہماری ستھیتی ہوتی ہے پرسپ تنو وچھن وچھن ادار چار وستہوں میں ہماری وکار رہتے ہیں جیسے بچے کے اندر کام پرسپ تاوستہ میں ہے پھر جیسے جوان ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس میں وکار اُبھرنے لگتا ہے اور پھر جب پورا جوانی پوری اُبھر کر کے آ گئی ہے اس سمیہ تو کابو کرنا مسکل ہو جاتا ہے ادار وستہ میں آ جاتا ہے وہی بچہ تھا بینا مول کے تو کوئی چیز بیدا ہو نہیں سکتی تو اس کے بچے میں کام نہیں ہے بچے میں بھی کام ہوتا ہے اس کے اوپر تو پوری دنیا میں بہت رشاد چل رہی ہے بچے میں بھی کام ہوتا ہے کیا ماں میں بھی کام ہوتا ہے کیا پتہ میں بھی کام ہوتا ہے سمیہ ایسی ہوتا ہے جیسے بیج میں برکش ہوتا ہے تو بیج میں برکش ہے ابھی سویا ہوا ہے پرسپت ہے جب اُس میں انکرن نکلتے ہیں تو یہ وچھن ناوستہ ہے جب پیڑ بن جاتا ہے اس سے یہ اودار آوستہ ہے بچے میں کام ہے کرود ہے لوب ہے موہ ہے اہنکار ہے جو بھی وکار کہے جاتے ہیں سب ہیں لیکن پرسپت آوستہ میں ہیں جیسے تھوڑا اُس کا آیوش بڑھتا ہے ویسے ویسے ویکار وچھن ناوستہ میں یا پھر اودار آوستہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں یوگی کی ویکار پہلے تنو ہوتے ہیں سوکشم ہو جاتے ہیں یوگی کی ویکار کیسے ہوتے ہیں پہلے تنو جیسے کلیہ یوگ بتایا مہارشی پتنجلی نے یوگ درشن کے دوسرے ادھیائے میں تبا سوڈھے اشپن دھانہ نے کلیہ یوگ ہے سمادھی بھاو نارتھ کلیش تنو کرنا اردھش تو ہمارے کلیش ہمارے جو ویکار ہے بھیتر کا جو تمس ہے وہ پہلے تنو ہوتا ہے سوکشم ہو گئے اور پھر ایک وہ وزتہ آتی ہے جب ویکار نربیج ہو جاتے ہیں تنو پھر دگد بیج کہا جاتے ہیں دگد بیج یا نربیج جیسے ہر ایک بیج میں انکرن ہونے ایک اکشمتہ ہے اس میں پرسپتہ وزتہ میں ان کا برکش ہے اس میں انکرن پھوٹتا ہے تو وہ بھی چھن ہے اس کو ادار دو پیڑ بن گیا لیکن اس کو آگ میں ڈال دو تو کیسے ہو گیا نشت ہو گیا ایسے ہی دنیا کی ساری سمدھدھیاں دنیا کی بڑے بڑے سممان آپ چالا کیسے پا سکتے ہو اس کے لیے آپ لوبنگ کر سکتے ہو اس کے لیے چوری ڈکیتی کر سکتے ہو بھرشتہ چار کر سکتے ہو دنیا کی باہر کی سمپتی تم چوری کر کے انہچار کر کے انہچار کر سکتے ہو لیکن اپنے وکاروں کو تنوں اور دکھ دبیج آپ کسی بھی انہچار طریقے سے نہیں کر سکتے ہو اس کے لیے تو آپ کو صحیح طریقہ ہی اپنانا پڑے گا یہی باہر کی سمدھدھی میں اور بھیتر کی سمادھی میں انتر ہے تو یوگ کی دوارہ ہمیں کیسا جیون ملتا ہے نرویج جیون ہو جاتا ہے ہمارا یوگی کا شریر اور دگد بیج ہو جاتا ہے دگد بیج بولو ہے نر بیج بولو اور اور کیا ہوتا ہے یوگی کو تیسری شبد میں بولو یوگی اکام ہو جاتا ہے اور اکام ہو جاتا ہے منہ کام سے اور ابھاو سے جب کام نا مک تو ہو جاتا ہے نا ہماری کام نا ہی کسی ہے جو بھوتک کام نا ہیں وہ اجیان اور اہنکار سے پریلیت ہے تو یوگی اجیان سے اہنکار سے اور اجیان اور اہنکار جنیت کام ناؤں سے عویویق پون اچھاں سے ہمارا جیوان تینی پر چل رہا ہے میں نے دیکھا جن کے پاس سنکڑوں ہزواروں لاکھوں کروڑ روپے وہ بھی درید رہ بیچارے کیونکہ ان کی ترشنا مٹی نہیں مٹی پر تشتی کو ارثوان کو درید رہے مٹ سے سنتشت ہو گئے پھر ارث ہو نہ نہ ہو نہ کوئی معنی نہیں رکھتا پھر تو پون اشری مل گیا تو بھگوان میں پون تا ہے لوگ کہتے نے کہ دھیان کرنے سے کیا ملے گا دھیان کرنے سے سب کچھ ملے گا اور بینہ دھیان کی کچھ مل بھی گیا تو اس سے چھوٹی مکان سے کوئی سنتشت ہے جن کے پاس بھی چھوٹا مکان ہے وہ بڑا بنانا چاہتے ہیں سچی بات تو یہ ہی ہے آپ کو جھوٹ بولتے تو الگ بات جن کے پاس تھوڑا پیسہ وہ زیادہ پیسہ پانا چاہتے ہیں ہم تھوڑی سنتشت تھوڑی طاقت ہے تو زیادہ طاقت پانا چاہتے ہیں تھوڑی سندرتہ ہے تو اس سندرتہ کو اور بڑھانا چاہتے ہیں سب بڑھانا چاہتے سب چیزوں کو بڑھانا چاہتے شکتی بڑھے سندرتہ بڑھے سمردی بڑھے شانتی بڑھے پریوار بڑھے شش بڑھے سب بڑھانا چاہتے لگے کم سے کوئی سنتوشت اور ادھیک کسی کو ملتا یہ بڑھے پہلی ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ جی ہم ترپت ہو گیا ہوں جتنا ہم پرابت کر چکے ہوں اس سے زیادہ ہم پانا چاہتے ہوں ہر اسپیک سے دیکھ لو کئی الگ الگ پہلوں سے ویچار کر دیکھ لو سم مندھوں کی بات ہو سم پتی کی بات ہو سکھ کی بات ہو سم مان کی بات ہو آج تک کھانے میں جتنا سکھ ملا ہے آج کھانا اس سے کچھ زیادہ سکھ دینے والا مل جائے بولو اچھا رہتے کی نہیں آج تک جتنا پتی سکھ پایا پتنی سکھ پایا اس سے کچھ زیادہ سکھ مل جائے اس چکر میں آدمی جو ہے پاگل پن میں سنسار کے سب دشاؤں سے لیکن بھئیہ یہ کچھ ایسے سدھانت ہیں جنہوں کو کوئی کٹ نہیں سکتا چاہے تو راجی راجی سمجھ لیں یا لٹ پٹ کے سمجھ لیں سمجھ لیں یہ پڑے گا اس لیے آدمی جب تک لٹتا پٹتا نہیں ہے نا تب تک سمجھ تانی پتہ نہیں ٹھوکر کھانے کی عادت ایسی پڑ گئی ہے میں خود ایکسپیری ینس کروں گا ایکسپیری کرے گا باوڑ دوسرے نا ہاتھ آگ میں ڈالا اس کا جڑ گیا تو دیکھ کر سمجھ جا نا میں ڈال لوں گا ڈال لے تو انسان کی حالات یہ ہی ہے دیکھو یہ بہت گہرا وشہ ہے اور بہت سامن وشہ بھی ہے اور ایک دم سب کو سمجھ میں آنے والا ہے بہت گوڑ بھی ہے اور سامن بھی یہ وشیش بھی ہے تو یوگی کا جیون کیسا ہوتا ہے یوگی کی آدھیات میں کو اپلبدی کیا ہے اکام ہونا اور بڑے شبدوں میں بولا جائے تو اجیان اہنکار اور اربھاؤ سے مکت ہو کے پون تا کا جیون جینا تتو مسی شیت کے تو پرجیانم ساس کچھ لوگوں کی دماغ میں نے یہ الٹا وائرس گھسا ہو سب کے ساتھ سامان ویوار ہونا چاہیے پھر تو راشپتی پردان منتری پی جیویوار جیویوار کروگے کھانے شکتی ملے گی بھوک میں مٹے گی پانی کا ست یہ ہے ایک نیا آگ میں جا کے ہٹ ڈال دیا باپا جی آپ نے بتایا تھا سب کچھ برحمہ ہے میں آگ میں ہٹ ڈال دیا آگ کا ست برحمہ یہی ہے کہ وہ جلاتی ہے بہت سمجھ میں آیا بہت سے ہیشی چکر میں رہتے ہیں بہت سب کچھ برحمہ ہے آپ نے تو بولا تھا بابا آنند سروت بہرہ پر تو اداس ہے اچر جہ جل میں رہ کے مچلے کو پیاس ہے پھولوں میں جو سواس ایک میں میٹھاس ہے بھگوان کا تویش کے کنکن میں واس ہے ٹک جیان چکس کھول جرہ دیکھ تو سہی جس کو تو ڈھونڈتا ہوں صدا تیرے پاس ہے اپنے گھر میں رہ کے کوئی گھر کا ایڈریس پوچھے بھائی میرا گھر کا پتہ بتائی اور اپنے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہے بھگوان میں صدا ہیں ہم بھگوان کے ہی ہیں پھر بھی بھگوان کی ڈھوڑ مچا رکھے لوگوں تو برحمہ بھاو میں جیو بھگوان کو ہمیشہ حاجر ناجر مان کے کہ پھر بھگوان تو صدا ہے صدا تھا صدا رہے گا تجھ میں ہی سب کچھ ہے تیرا ہی سب کچھ ہے ایسے بھاو سے جب جیتے ہیں یہ ہے بھرمہ بھاو اور بیوار کیسا بھرمہ تو اس جگت کا سب سے بڑا ستے ہیں بھرمہ کیا ہے جگت کا ستے ہیں تو بیوار تو ستے کے آدھار پر کرنا پڑے گا نیای کے آدھار پر کرنا پڑے گا دھرم کے آدھار پڑے گا